اگر جہز کا تفسرہ کیا جائے تو مجھے شنم آتی ہے انہوں جوانوں پر جو اپنے ڈگریوں کے بلبوتے کھولے آم دن دھڑے ان سے جہز کی مانگ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی لڑکی کی پرورش کی اسے علم کے زیور سے آراستہ کیا اخلاق دیئے تہذیب و تمدن کے دولت سے مالا مال کیا لیکن جناب صدر جب انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک پھول کی طرح سینے سے لگائے رکھا اور اس پھول کو جب کسی اور کے گھر سجانے کی کوشش کی گئی تو جناب صد یہاں جہز کے مطالبات ہو جاتے ہیں میں ان کے حصے لکھتی ہوں قوار فرمائیے گا یہاں کھولے آم سودے ہوتے ہیں جہز کے جہاں لٹے جاتے ہیں گھر غریب کے جہز کے پیچھے باپ نے اپنی چمڑی تک لگا دی پھر بھی انہیں یہ جوانی راست نہ آئی پوچھتے ہیں وہ لڑکی سے کہ پوچھتے ہیں وہ لڑکی سے تو اپنے مائکے سے ہے کیا لائی جناب صدر جب تفسرہ کیا جائے جہز کا اس ناکارہ بیکار بے مروت بے بنیاد رسم جہز کا تو جب یہ رسم عمل میں آئی تو اسے لڑکی کی ضرورت جب مانگے بڑھنے لگی تو اسے لڑکی والوں کی عزت اور جب یہ مانگے پرواز کرنے لگی تو اسے لڑکی والوں کی عزت اور جب یہ رسم حوص میں بدل گئی تو جناب صدر اسے لڑکی والوں کے حیثیت خرار دے دیا جاتا ہے ان سب سے ڈر کر والدین لڑکی کے پیدا ہونے پر ناخش ہوتے ہیں بوریت کا اظہار کرتے ہیں لڑکی کو بوجھ سمجھتے ہیں اور اپنی قسمت پر روتے ہیں میں ان کے حصے لکھتی ہوں توجہ چاہوں گی جس رحمت کو جھٹلا رہے ہو بوجھ کا اظہار کرتے ہوئے جس رحمت کو جھٹلا رہے ہو بوجھ کا اظہار کرتے ہوئے رہ جاؤ کے آخر میں صرف افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جس جنت کو پانے کے لیے دی جا رہی ہے ہزار خربانیاں جس جنت کو پانے کے لیے دی جا رہی ہے ہزار خربانیاں وہ درجہ مفت میں دلائے گی تمہیں تمہاری ہے بیٹیاں تمہاری ہے بیٹیاں اگر یہاں بیٹھنے سے کسی سے بھی یہ سوال کر لیا جائے کہ جہز کیا ہے تو ہر کوئی یہی کہتا نظر آئے گا کہ جہز حرام ہے جہز ناجائز ہے جہز شریعت کے خلاف ہے لیکن اگر لینے کی بات کی جائے تو جنب صدر اس کا بائی کارٹ کوئی نہیں کرے گا ارے کرے گا بھی کیوں مفت میں سونی کی چڑھیا جو ہاتھ لگ رہی ہے لیکن اے گمراہیوں اے حوص کے پجاریوں یاد رکھو اس دن کو اس روز محشر کو جس دن تمہیں اپنا یہ مو بھی دکھانا ہے اس دن ترسو گے کہ کاش کاش میں اس وقت جہز نہ لیتا تو آج میرا حال یہ نہ ہوتا جناب صدر جب جہز کا ذکر کیا جا رہا ہے تو مجھے اس بیس سالہ معصوم سمینہ کا چہرہ یاد آتا ہے اس بیس سال معصوم سمینہ کو بھی جہز دیا گیا تھا اس کی ڈولی بھی سونے سے سجائی گئی تھی وہ بھی آئی تھی اپنے دل میں ہزار ارمان لیے لیکن جنب صدر صرف اور صرف اس جہز کے خاتے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اگر آج ہم اس جہز کا بائی کارٹ نہ کریں تو نہ جانے آنے والی ایسے کتنی سمینہ ہوگی جو صرف اور صرف اس دو ٹکے جہز کے خاتے کھا کے پیونت کر دیے جائے گی غار طلب کی بات تو یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں میں درار دالنے والا جہز دلوں میں برا سیاں پیدا کرنے والا جہز ارے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے لگانے والا جہز ارے معصوم بچیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والا ہے یہ جہز اور اتنی کیزی مثالیں دوں کتنی مثالیں دوں کہ یہ جہز جہز نہیں ایک فتنہ ہے یہ جہز جہز نہیں ایک فتنہ ہے ابھی وقت ہے لوگوں سمل جاؤ سمل جاؤ اس روز محشر سے پہلے اس دن سے پہلے اس آخرت سے پہلے اور کوئی عذاب نازل ہونے سے پہلے میں اپنی تخریر کا اختتام چند اشار سے کرتی ہوں ملاحظہ فرمائیے گا بہت عزیز تھی لے کے نقے سہر کی ڈگن بہت عزیز تھی لے کے نقے سہر کی ڈگن بہت خریدہ حسینہوں کے نور کا دامن سبک سبک تھی تمنہ دبی دبی تھی تکن سنا ہے ہو بھی چکا ہے ویسال منزلوں کا بدل چکا ہے ابلے درد کا دستور گران شب میں ابھی کمی نہیں آئی نجات ہے دور دل کے گھڑی نہیں آئی چلے چلو منزل ابھی نہیں آئی چلے چلو منزل ابھی نہیں آئی